ہیلو پیارے بچوں تو آئی ہوپ آپ لوگ بہت بڑی آو گے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کری تھی آپ کی کچھ پروپرٹیس آف کولیڈل سولیشن کی جس کے اندر میں کولیگیٹی پروپرٹی دیکھ لیتی ٹنڈل ایفیکٹ دیکھ لیا تھا براؤن این مومنٹ دیکھ لیا تھا اور کلر دیکھ لیا تھا کولیڈل سولیشن کا کیسا ہوتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں چارج اون کولیڈل پارٹیکل کیا کولیڈل پارٹیکل نیوٹرل ہوتے ہیں یا پھر یہ الیکٹرولائٹ کے آئینز کی طرح کیا یہ نیگٹیولی یا پوزیٹیولی چارج ہوتے ہیں کیا آپ کے مند میں ڈاؤٹ آیا تو اسی ڈاؤٹ کو ابھی ہم آج سول کریں گے تو دیکھو کہ اس طرح سے کیا کولیڈل پارٹیکل پر چارج ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے تو دیکھو دیرے دیرے اس کے اندر کچھ تھیوری آنے لگی سب سے پہلے تھیوری آئی کی جو کولیڈل پارٹیکل کیا ہوتے ہیں کہیں ایٹموسفیر ہو گئے ہیں یا کئی سے الیکٹرون کو اسپٹ کر لیتے ہیں ان پر چارج آ جاتا ہے پہلے کچھ اس طرح کی باتیں گئے پھر دوسری بات یہ ہے جیسے براؤنین مومنٹ نے بولا کولیڈل پارٹیکل جرنل جگ جگ موشن میں گھومتے رہتے ہیں اور ڈسپرزن میڈیوم بھی جگ جگ موشن میں گھومتے رہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسپرزن میڈیوم اور ڈسپرز فیس کے پارٹیکل آپس میں ٹکرا جاتے ہوں اس طرح سے چارج آ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے باتیں اٹھنے لگیں یہ پتا چلیا تھا کہ چارج ہے کولیڈل پارٹیکل پہ ابھی آگے دیکھیں گے کس طرح سے پتا چلا ٹھیک ہے تو یہ تھیوری آنے لئے کہ ہاں اس طرح سے چارج ہو سکتا ہے کولیڈل پارٹیکل پہ ٹھیک ہے پھر ایک لاش میں مجھے یہ ایک سکتا ہے یہ م ni гр sigتیوس ہے دیکھائیں کیں گھر جی öğren شرے لیتے ہیں ہی ٹھیک ہے تو یقین کیا بتا ہے کیا جونٹ پارٹیکل پہ چارج ہی ہوتے ہیں کہ جو بھی کولیڈل پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ایڈدپسن کر لیتے ہیں کسی آئین کا کسی ایسی آئین کا جو کولیڈل پارٹیکل کے اندر جیسے آئین کو پر ریکوڈ کر لیتے ہیں اپنے سارفیس پہ تو کیا ہو جاتا ہے ہمارا جو colloidal particle ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں چارج ہو جاتے ہیں اسی ویسے ہمارے colloidal particle جنرلی کیسے ہوتے ہیں چارج ہوتے ہیں تو دیکھو ہم نے کس طرح سے چیزوں کو ایکسپین کیا ہوا ہے colloidal particle always carry a electrical charge it can be positive or negative کہ colloidal particle کے پاس ہمیشہ چارج ہوتا ہی ہے وہ positive بھی ہو سکتا اور negative بھی ہو سکتا this charge is the same on all colloidal particle in a particle solution کہ کسی colloidal solution میں کو ریط پر ایک جیسا چارج ہو گا ایسا نہیں کہ جنرل کہ چارج جنرل پر این keinen کیونک پہ اس کے happen ہوتا ہے ڈسپرزن میڈیم پہ کیوں کلائٹل پارٹیکل کو سٹیبل کر سکے ٹھیک ہے تمہارے ان میں ڈاؤٹ آیا ہوا کہ سر کیا یہ آپس میں اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں بالکل اٹریکٹ کرتے ہیں ڈسپرزن میڈیم اور ڈسپرز فیس کے پارٹیکل بالکل اٹریکٹ کرتے ہیں آف کورس اپوزیل چارج ہے اٹریکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک کو بات یو دیکھنا کلائٹل پارٹیکل آپس میں پاس پاس کیوں نہیں آتے کیونکہ ان پر چارج ہوتا ہے مان لوگ پوزیٹیو پوزیٹیو چارج کی کلائٹل پارٹیکل ہے وہ کیسے ہی پاس آئیں گے وہ ریپیل کریں گے تو اس ویسے کلائٹل پارٹیکل آپس میں پاس نہیں آتے جنرل کی دردار دور دور گھومتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے نوٹ ڈال کے لکھ دیا فور سٹیبلیٹی ڈسپرزن میڈیم آلتو کنٹین چارج کو جس پوزیٹی ڈیڈیم دا کہ بھی چارج جسٹی دیا کیز اشید ڈسپرزن میڈیم نیگٹیو چارج سکتے ہو جیسے ہی پوزیٹی 1 ڈیوندی موس��를 후보 دکھائی اگرکتال پارٹیکل پارٹیکل نیگٹیو کو جیسے ہوتے ہیں ڈیوندی موسagu कیوزیٹی سوبیشن کو بھی بھی ایک ہیں تو دیکھتا ہوا بھی تو دیکھو جنرلی یہ تمہیں آدھی کرنا پڑے گا کوئی مضب ایسا پایا گیا ایکسپریمنٹ کر کے کیا ہے پوزیٹیو نیکیٹیو ہے تو یہ تمہیں ہلکا سا بائی ہارڈ یاد کرنا ہی پڑے گا تو دیکھو کولیٹل سولیشن کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہائیڈریٹیڈ میٹلک سول جتنے بھی تم میٹل کے سول دیکھیں ساتھ میں پانی نظر ہے تو وہ کیسا ہمارا کولیٹل سولیشن ہوگا پوزیٹیو کہ اس کے اندر کولیٹل جتنے بھی میٹل ہو گئے زمانش کر جو بھی دائی کرتے ہیں کولنٹ لوٹ جتنے بھی وہ ہوتے ہیں بیسک والے جن کا نیچر بیسک ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں وہ پوزیٹیولی چارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کولیٹل سولیشن کیسے ہوتے ہیں پوزیٹیولی چارج جتنے بھی ایسیڈ والے ڈائی شٹاف ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں نیگٹیولی چارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بیسک والے کا اگزامپل ہوگا ہے میتھائیلین بلیو اور ایسیڈ والے کا اگزامپل ہوگا ہے ایوسین کونگو ریٹسول کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب بات کر لیتنے ہمو گلومیری teak cooleidal solution ہے بلڈ کے cooleid solution ہے تو اس پر چارج کیسا ہوتا ہے بلڈ پر چارج کیسا ہوتا ہے اس کے cooleid particle پر وہ کیسا چارج ہوتا ہے cooleid particle کیسے چارج ہوتے ہیں ہموم گلومی مقال بیرا وہ کیسے چارج ہوتے ہیں positively charged ٹھیک ہے اور جتنی بھی سٹار کے سول ہے گم کے جلتین کے cooleid solution ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں negatively charged ہوتے ہیں جتنی بھی offside ہے titanium غیرہ کے وہ generally کیسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں پوزیٹیو لے چارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی میٹل کے سلفائیڈ ہیں آرسین ایک سلفائیڈ کیڈمیم سلفائیڈ یہ سب کیسے سول ہوتے ہیں یہ سب سول ہوتے ہمارے نیگٹیو لے چارج سول ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ یاد کر لینا سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بیسک سا ایڈیا لوگ لے لوگے وہ سفیشن رہے گا ہمارے لئے تو یہ بات ہوگی پوزیٹیو و نیگٹیو کولیٹل سولیشن کی کولیٹل پارٹیکل پوزیٹیو لی اور نیگٹیو لی کون کون سے سولیشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کی ریزن کی جو بھی کولیٹل پارٹیکل ہیں ان پر چارج کس طرح سے آتا ہے ہم نے دیکھ لیا کی ایڈ آپشن سے آتا ہے بات کس طرح سے ایڈ آپشن سے آتا ہے تو دیکھو it is mainly due to preferential adsorption of iron from solution اور due to formulation of electrical double layer کی یا تو آئین کو ایڈ آپ گیرہ کر لیا اپنے surface پہ اس وائے سے یا پھر electrical double layer کی وائے سے electrical double layer دیکھیں گے کیا ہوتی ہے اس وائے سے چار جاتا ہمارے کولیٹل سولیشن پہ ٹھیک ہے when two or more ions present in dispersant medium which are common to colloidal particle then preferential adsorption takes place تو کیا ہوتا ہے مان لوگ جو بھی dispersant medium کے اندر کوئی بھی آئین پریزن ہے وہ disperse phase سے match کھاتے ہیں ٹھیک تو کیا کرے گا disperse phase کیا کرے گا ان کسی ان common ion کو جو disperse phase سے common ion ہے ان کو اپنے surface پہ ڈزوب کر لے گا اور ہمیں کیسا مل جائے گا colloidal solution positive یا negative مل جائے گا charge مل جائے گا دیکھو کس طرح سے ہوتا ہے example سے سمجھتے ہیں تمہیں چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئیں گے دیکھو کس طرح سے ہوتا ہے مان لو ہم نے کیا کرنا ہم نے لیا silver nitrate کا solution جو کی excess میں ہے ساتھ میں ہم نے لیا potassium iodide کا solution کیا ہی گا ہم نے کیا کرنا ان دونوں کو mix کرنا ان دونوں کو mix کرنا کیا form ہوگا agi form ہوگا silver iodide form ہوگا اب دیکھو ساتھ ساتھ ہمارے پاس solution میں کیا بچے گا no3 بچے گا کیونکہ ag no3 excess میں ہے no3 بچے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچے گا k plus بچے گا no3 negative بچے گا کیونکہ وہ excess میں ہے ساتھ میں ہمارا کیا بچے گا ag plus بچے گا کیونکہ وہ بھی excess میں ہے كن p acum 30kräچ�데 مرا بچے ایکسیس میں اور ساتھ میں كن03 بچے اور Bilder پچے ایجی بلس ساتھ آئیہ ہمارا بدہا ہے بس پتے ایجی mix 查یس پتے آئی 정سیو والنا ساتھ میں کن903 بچہancー اور آئیے جی پلس کی این بچے اب کیا ہوگا ہے اب دیکھو نواتعم بپوں ایجیم آئیے فیز ایجید کے کامل کونے ایجی پلس این ہے نا سالٹ کے اندر بڑی ایجی ہے اور ہمارے پاس ایکسیس میں کیا ہے اے جیی پلس آئین ہے تو یہ کیا کرے گا سلور آئیورٹ کیا کرے گا اے جی پلس آئین کو کیا کرے گا اپنے میں اپنے سر فیس پہ اڈ van کر لے گا اٹھیک ہے جیسے ہاتھ اٹھ competency ہمارا到底 Journaljegoائیسے کی بن جا ہے کہ astronomical مجال جائے گا اور اے اتھابہ عس میں بن جائے گا یہ آگستیں آگے ہمارا کیا بھسارہ اللہ موجود ہو گا اب ہیا آگے جا کے تیکھیں ہم کس میں تجھے ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہم نے ایکسپین کر دیا ہے ویند سلو評 نائٹری صلیشن ای نتری ایدو پوریشم آیوڈیٹ سولیشن سیلور آیوڈیٹ پریسپیٹ ٹورم سوی چجد ای دو کہے سیکسے میں ڈیز پرسیال میڈیوم ہے ایند پوزیٹیو سکوال اپٹینڈ اس کو ریپ زین کیسے کرتے ہی کے ساتھ پریسپیٹٹس ہوس نے بڑھا اس بڑھا ای بلس کو ایڈڈاپ کرا سلیش سے سلیش ہم نے کیا سلیش کیا بتاتا ہے کہ ایجی پلس کو اٹھاپ کر لیا ایجی ایجی آئین ہے اور ہمارا کیا کیسا سولیشن فرم ہو گیا کولیٹر سولیشن پوزیٹیو لی چارڈ کولیٹر سولیشن فرم ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں اس کیسے میں کیا نیگٹیو لی چارڈ سولیشن بھی فرم ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے وہ دیکھو وہ کیسے ہو سکتا ہے معلوم نے ایجی نو 3 اور کیای کو ایڈ کرا کرا اسться ملے کیا کیا ان birlے کیard کیاری ایڈ کرا پھر سے کیا فارگ نیگٹیو لیتے ہیں بڑی سولیشن فرم dive پھر سے کیا فارم آئ writer process کہ k بشر پلس ہو گا اوردا بقی دنBronter یہ شکر پربئی ن迎اد نیگٹیو لیتے ہیں جب سے طرف آخر پھاری نیگٹیو سولیشن فرم آئекش سولیشن فرم بھرم آaler خم Plan اور آئی نیگٹیب کو جو ہم نے کیا ہی کو ایکسے میں ڈالا ٹھیک ہے آپ کو چیزیں تھوڑی تھوڑی تو سمجھ آئی رہے ہوں گی تو آگے بڑھتے ہیں ایسی فی سی آل 3 کے کے اس میں کیا ہوتا ہے فی سی آل 3 کو بہت جاتا ہوں گرم پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں ایکسیس کے اندر یہ پانی کیا ریگٹ کرتا ہے کیا فرم کر لیتا ہے فیریک آکسائیڈ جو کی ہائیڈریٹٹ ہوتا ہے پانی ساتھ میں جڑا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فی سی آل 3 کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ فی سی آل 3 کے امانٹ بچی رہ جاتی ہے تو اسی فی سی آل 3 کے امانٹ میں سے تھوڑے تھوڑے فی 3 بلس آئن باہر نکل گی آتے ہیں اور اس فی و 3 کے سرفیس پر ایڈلوب ہو جاتے ہیں ہمیں کیسا سول مل جاتا ہے ایسا کو لیٹل سولیشن مل جاتا ہے پوزیٹیو ٹھیک ہے اسی چیز کو ہم نے ریپریزینٹ کر دیا فی ٹو او 3. x2 اے کیا کرا فی 3 پلس آئیں کو ایڈزوب کر لیا اپنے سرفیس میں ٹھیک ہے تو بہت بڑی آپ آگے بڑھتے ہیں اسی کو ہم نے ایکسپلین بھی کر رہا ہے فی سی ال تھری نے ایسٹو کو کارا کیا فام کر لیا فی ٹو او 3.x x2 اب یہ کچھ ایمور میں فی سی ال 3 بچاؤ گا اس میں سے فی 3 بلس بہر نکل کے اسی پہ آکے چپک جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو یہ پوزیٹیو سول کی بات اب نیگٹیو سول کب بنتا ہے جو بھی ہمارا جیسے ہمار لو کی نیگٹیو سول کی اس کیسے میں بنتا ہے جو ہم نے فیری کلوریڈ فی سی ال 3 کو نیوش میں ڈالا جو کی ایکسس میں ہے اور ہمارا نیگٹیو بھی چارج سول بن گیا کچھ اس کے اندر کیا ہوگا نیوش ہے نیوش ایکس ہوگا نیوش کو پانی میں گول ہوگا تو فی سی ال 3 ریکٹ کر جائے گا پانی کیا پھر سے فی 2 3.xs2o ڈالا اور ساتھ میں اس نیگٹیو آئین اپنے سرفیس پہ فی 2 3 نے ایڈز آف کر لیا اب تم بولو گی کہ یہ سر یہ کومن تو نہیں ہے بٹ کیا ہوتا ہے اب تم یہ بھی یہ بول سکتے ہو کہ سر یہ کومن تو نہیں ہے بٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نیگٹیو اتنے شرونگلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ چپک جاتے ہیں ایڈو ہو جاتے ہیں اس کے سرفیس پہ پانی کی ویسے بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کچھ اس طرح سے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو سمجھ آئیے ہوں گی اب ایک بار بات کرتے ہیں الیکٹریکل ڈبل لیئر کی کی وہ کیا چیز ہے ایک دیکھلی تو دیکھو ہیل مورت الیکٹریکل ڈبل لیئر کیا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ پریفرنشل ایڈوپچن ہوا اگر ہم نے اگ انہو we crise me is explosive کائی کے ساتھ کی ہے کیا فورم ہو گا ایگری کے سرفیس پہ عیکی کہے ag na 3 میں ki ces میں ڈالا اگرے کیہ سرفیس پہ آئی نیدیو آئی چیپک گئے ہمیں کیسے ملگا خل shame čیسے دیکھو گیا اس اِPRه متفہن جاً پر ہمارائیں ابجزب nastفرlife ایڈوپچن سورل اب المسکترین ky usol ہے توandinفسس موز کیں none 3 بچیسر الاعمال樂 جو ہمارا ہوا گیا ٹھیک ہے یہ لیئر فکس لیئر ہوگی کہ یہاں پہ آگے ہاں جی آئی نیگٹیو ایڈ دوب ہو گیا اور ہمارا کولویڈل سولیشن نیگٹیو بن گیا اب سولیشن میں کے پلس بھی ہیں نو تری نیگٹیو بھی ہیں اب کیا ہوگا جو سولیشن میں بچے ہوئی کے پلس ہیں وہ کیا کریں گے ایک لیئر بنا لیں گے اس کے بار آئی نیگٹیو کے بار ایک نئی لیئر بنا لیں گے ٹھیک ہے اس لیئر کو کیا بولیں گے دیفیوز لیئر چاہے تو بار مینکل سکتی ہوں انہیں کہ تھوڑی سی کچھ لیئر یہ تو فکس ہوگی پکی لیئر ہے اور یہ کی پلس والی لیئر کیسے ہوگی یہ کیسے ہوگی یہ کیسے لیئر ہوگی دیفیوز لیئر کی کسک سکتی ہے نا یہ موائل ہے ہیل سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو لیئر یہ ہوگی اور ایک کی ہوگی دوسری یہ لیئر یہ پہلی لیئر آئی نیگٹیو یہ بھی چارج ہے اگلی لیئر بھی چارج ہے تو اس ویسے کیا ہوا دو لیئر فرم ہو گئی انہی دو لیئر کو کیا بول دیا الیکٹریکل ڈبل لیئر بول دیا ہیل موٹس الیکٹریکل ڈبل لیئر سمپل ہی کیا ہے جو بھی کاؤنٹر آئین تھے جو بھی بچے ہوئے آئین تھے وہ آکے چپ گئے اس پر اور ایک نئی لیئر فرم کر لی تو دیکھو ہم نے کس طرح سے ایکسپین کر رہا ہوا ہے سمپل ہیں گو میں آفٹر پریفرنشل ایڈاپشن آف آئین پریفرنشل ایڈاپشن جو ہو گیا اس کے بعد ایک نئی لیئر فرم ہوئی جو کی ایڈاپ آئین کی تھی ویچی تو ایڈاپ آئین ویچ اٹریکس انہاڈر کاؤنٹر آئین سے انہاڈر لیئر فرم کاؤنٹر آئین سے جو بھی سولیشن کے اندر بچے ہوئے آئین ہے ٹھیک ہے ان کو چپکا لے گی اپنے پر اور ایک نئی لیئر فرم کر لے گی ان دونوں لیئر کے کمبینیشن ہو کیا بھولیں گے ہیل موٹس ایلیکٹریکل ڈبل لیئر آئین ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سیمپلی لیئر ہوگی اب دیکھو جیٹا پوٹینشل کیا ہوتا ہے اب دیکھو دو نئی لیئر آگئی اپوزیٹ چارج ہے کیا جنریٹ ہوگا پوٹینشل دیفرنس پوٹینشل دیفرنس کب جنریٹ ہوتا ہے جب بھی دو اپوزیٹ نیگٹیو چارج آپس میں آس پاس ہو اب کیا ہوگا پوٹینشل ڈیفرنس جنریٹ ہوگا کیوں کیونکہ دو اپوزیٹ چارج کی لیئر آپس میں اٹیچ ہوگی پوٹینشل ڈیفرنس کب جنریٹ ہوتا ہے جب بھی پوزیٹیو نیگٹیو چارج آس پاس میں ہوتے ہیں اسی پوٹینشل ڈیفرنس کو کیا بولتے ہیں جیٹا پوٹینشل اسی کو ہم نے ایکسپلین کر دیا دو دیفرنس ان چارج بیٹو لیئر ایکٹریکل الیکٹریک پوٹینشل جنریٹی جیٹا پوٹینشل اور اسے کیا بولتے ہیں الیکٹرو کانیٹک پوٹینشل بھی بولتے ہیں ایہوپ آپ کو یہ بھی سمجھ آیا ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں الیکٹرو فوریسز کی یا کیٹا فوریسز کی اب دیکھو الیکٹرو فوریسز سیمبل تھا ہے الیکٹرو فوریسز کے نام میں جاو کچھ الیکٹری سیٹی سے بات ہونے والی ہے ایک نام ٹیوب سی لیتے ہیں ہم نے اس کو بہت سیمبل میں دیکھا ہے ایک ٹیوب سی لیتے ہیں U-shape کی اس کو ہم بیٹری سے کنیکٹ کر جائیں جیسی بیٹری سے کنیکٹ کر آ ہمیں گیا ہمیں دو ترمیلر مل گئے cathode anode cathode negative anode positive کچھ electrolysis جیدہ پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے simply ہم نے یہ کر رہا ہم نے کیا کر رہا اس یوٹیوب کے اندر کیا کر رہا کوئیڈل پارٹیکل کو بڑھ دیا وہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئیڈل پارٹیکل کیسے ہوتے ہیں ہمارے چارج ہوتے ہیں تو جیسی ہم نے electricity کو چارج کر رہا تو کولیٹر پارٹیکل ہمارے موو کریں گے اگر نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو سائیڈ کی طرف موو کریں گے anode کی طرف اگر ہمارے پوزیٹیو ہے تو نیگٹیو سائیڈ کی طرف موو کریں گے cathode کی طرف کچھ اس طرح سے ہمارا الیکٹرو فوریسز کا سیمپل سا پروسیس ہوتے ہیں کیٹیس جار سیمپلی مومنٹ آف پتہ چلتا کہ ہمارے پارٹیکل ہمارے کیسے ہوتے ہیں جی بلکل صحی چارج پارٹیکل ہوتے ہیں ڈسپرسن میٹیو کے پارٹیکل بھی موو کریں گے تم بولو گے سر وہ بھی تو چارج ہوتے ہیں ہاں بلکل وہ بھی موو کریں گے تو دیکھو ہم نے الیکٹرو فوریسز کو کس طرح سے ایکسپین کرا مومنٹ آف کولیٹر پارٹیکل انڈر دا انفلوینس آف ایکسپین الیکٹری فیل اس کال الیکٹرو فوریسز اور کیٹا فوریسز اسے کیٹا فوریسز کیوں بولتے ہیں کیونکہ انیشلی بہت ٹائم پہلے کیا مانا گیا تھا جو بھی ہمارے کولیٹر پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ہمارے کیسے ہوتے ہیں پوزیٹیو وہ کیتھوڈ کی طرف ہی موو کر دے ہیں ٹھیک ہے کیتھوڈ کی طرف موو کرتے ہیں تو اس لئے اس کو کیا بولا گیا کیٹا فوریسز بولا گیا انیشلی بولا گیا پٹاس کلم اس کو کیا بولتے ہیں الیکٹرو فوریسز بولتے ہیں ٹھیک ہے اور آلتو پوزیٹیو چارڈ کولیٹر پارٹیکل مووڈ ٹو کی طور اور نیگٹیو چارڈ کولیٹر پارٹیکل کولیٹر موڈ ٹو اینوڈ اینوڈ گیٹ نیوٹرلائز اسی چیز کو ہم نے ایکسپلین کر دیا اب بات کر لیتے ہیں الیکٹرو اسموسیس کے اسموسیس ہم نے پڑھا تھا اسموسیس کیا تھا کہ جب وہ سمی پرمیابل میمرین ورے لگا دیتی ہم نے ریورٹس پریشر لگا ایا تھا اور جو بھی اسموسیس کا پروسیس ہو رہا تھا ہم نے اس پر ریورٹس پریشر لگا ایا تھا اسے ہم نے اوسپانٹک میمرین بہار نہیں کیا ایکسپرزر میلیم کے پارٹیکل باہر نکل لائیں گے اور ہم نے کیا کر رہا electricity کو apply کر دیا تو elektro osmosis میں کیا ہوتا ہے dispersion medium کے particle move کرتے ہیں colloidal particle move نہیں کر رہے dispersion medium کے particle move کرتے ہیں disperse phase move نہیں کرتا dispersion medium کے particle move کرتے ہیں اسی کو کیا بول دیتے ہیں elektro osmosis ہم نے اسی کو explain کر دیا it is a phenomenon in which molecule of dispersion medium are allowed to move under influence of an electric field while colloidal particles are restricted by using animal membrane یہ animal membrane گیا لگا دیتے ہیں ہمارے colloidal particle کیسے ہو جاتے ہیں restrict ہو جاتے ہیں میڈیم کے particle بڑیا گھونے ہیں electricity کے پاس جا کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ elektro osmosis کا آپ نے diagram بنا دیا elektro osmosis کا آپ لوگ بنا لینا ہے ٹھیک ہے بچو تو اسی کے لئے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے thank you so much see you in the next lecture